ہیلو فرینڈز اسے وسیم اور آپ جانبے ہیں میں جانبے ہیں لینے انگلیڈی سپیک انگلیش اور آج کے انگلیش سپیکنگ پریکٹس میں میں نے آپ کے لیے جہاں وہ رکھے ہیں کچھ ڈیلی یوز انگلیش ورڈز اور امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھائیں گے اور پریکٹس کریں گے اور زیادہ اس کو اپنی کمیونکیشن میں استعمال کریں گے تو فرینڈز دیکھیں فرسٹ ورڈ ہے get a move on کیا ہے get a move on means کیا ہے جلدی کرنا یا جلدی جانا تو فرینڈز اس کا سنٹنس دیکھیں get a move on کا سنٹنس جو ہے وہ دیکھیں آپ get a move on or you will be late for work get a move on or you will be late for work جلدی کرو ورنہ دفتر یا کام پر جانے کے لیے دیر ہو جائے گی نیکس ورڈ دیکھیں فرینڈز مستاش مستاش ٹھیک ہے مستاش means کیا ہے موچھیں جو ناک کے نیچے اور ہونٹوں اور ناک کے درمیان میں ہوتی ہیں رائٹ تو سنٹنس دیکھیں فرینڈز he has got a moustache he has got a moustache اس کی موچھیں ہیں نیکس ورڈ دیکھیں فرینڈ بیرڈ 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 means داڑی جو آپ کے جو میل کے جو ہے یعنی چیکس پر ہوتی ہے گالوں پر ہوتی ہے سنٹنس دیکھیں فرینڈز کا he has got a beard he has got a beard اس کی داڑی ہے نیکس ورڈ دیکھیں فرینڈز as much as as much as means کیا ہوتا ہے اتنا یا جتنا تو سنٹنس دیکھیں کہ جتنا کھا سکتے ہو کھالو eat as much as you can ٹھیک ہے جتنا کھا سکتے ہو کھالو جتنا بول سکتے ہو بولو speak as much as you can جتنا کھل سکتے ہو کھالو play as much as you can جتنا لکھ سکتے ہو لکھ لو write as much as you can جتنا پی سکتے ہو پی لو drink as much as you can تو اس کو آپ جو ہیں اس طرح مختلف سنٹنسز چینج کر سکتے ہیں آپ verb کی help سے اچھا next word دیکھیں اس کے بعد دیکھیں behave yourself behave yourself behave yourself means کیا ہے تمیز سے رہو اچھا بن کر رہو یعنی آپ جو ہیں تمیز کے دائرے میں بات کریں اور جو manners ہیں ان کو رکھتے ہوئے آپ کسی سے treat کریں تو behave yourself اس کا سنٹنسز دیکھیں فرینڈ did the children behave themselves کیا بچے تمیز سے رہے bald bald means گنجا یعنی جس کے سر پہ بالکل بال نہ ہو یا بہت تھوڑے بال ہو تو فرینڈ سنٹنسز دیکھیں my uncle is going bald اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں my uncle is becoming bald یعنی میرے uncle جو ہیں وہ گنجے ہو رہے ہیں right اچھا next word دیکھیں ہے go buy go buy go buy means گزر نہ یعنی وقت وغیرہ کے لئے ہم use کرتے ہیں کہ چھٹیاں بہت جلد گزر گئیں ابھی چھٹیاں ہوں گی تو بچے کہیں کہ چھٹیاں جو ہیں بہت جلد گزر گئیں the holidays went by very quickly the holidays went by very quickly یعنی چھٹیاں بہت ہی جلدی گزر گئیں next word دیکھیں friends disabled disabled معنی معذور یعنی ایسا شخص جو چل پھر نہ سکتا ہو تو اس کے لئے ہم استعمال کریں گے disabled سنٹنس دیکھیں friend john is disabled he lost a lag in an accident john is disabled he lost a lag in an accident john معذور ہے کیونکہ ایک حادثے میں اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی تھی تو friends امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ دینا نہ بھولیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا چیئریو